بیٹیوں کا نصیب چاند سے زیادہ روشن ہوگا ماں باپ ہر روز قرآن کی ایک صورت پڑھ لیں گھر میں رشتوں کی لائنے لگ جائیں گی ہر طرف آپ کی ہاں میں ہاں اور نام میں نہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام قرآن پاک کے یہ صورت مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے خاص طور سے اگر یہ صورت ایسی بہنے اور بیٹیاں پڑھتی ہیں جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں انہیں ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کو کھول دے گا ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آجے گی اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں جس طرح چاہیں اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہینڈر کر لیں اگر غیر شادی شدہ ہے تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کے آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کی ایک ہاں کے منتظر ہوں گے لیکن اگر میری ایسی ماں اور بہنیں یہ سورہ مبارکہ پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر بچے اور سسران والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھیں گے اور ان کی ہاں میں سب کی ہاں ہوگی اور نام میں نہ ہوگی گویا زندگی کے تمام عاملات کی دور ان کے ہاتھ میں ہوگی جس انداز میں چاہیں گے زندگی بسر کر پائیں گی یہ زیفہ جو بھی میری بہن یا بیٹی کرے گی اس کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندری بڑھتی ہی چلی جائے گی پیارے ناظرین کرام جیسا کہ آپ سب یہ بات بہ خوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سب ہی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچوں یعنی اپنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کے بہت پریشان رہتے ہیں سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور ماں کو رشتہ نہیں ملتا اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا اس طرح کی ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو کھیرا ہوتا ہے پیارے ناظرین آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اگر آپ کی نو یا دس بیٹیاں بھی ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کی تمام بیٹیاں کب یہ ہی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ ایسے اسباب ہوئیہ فرمائے گا کہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے ہی چلے جائیں گے پیارے ناظرین کرام وظیفہ یہ ہے کہ قرآن کے اس بابرکت سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے اور اس صورت کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا تائین بھی نہیں ہے لہٰذا دن کے جس حصے میں بھی بھوکہ ملے پڑھ لی جائے لیکن اگر اس سورہ مبارکہ کو نماز سجر کے بعد پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت تو آفیت ہوگا ورنہ پورے دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور کونے پاک کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لینے چاہیے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں تین دن تک نہیں آتا اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سولت ہو یعنی ایک مجلس یا موتدد مجلس میں پڑھنا درست ہے اس مبارکہ کا پڑھنا باعث برکت و ثواب ہے حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ سورت پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسد اور بدنصیبی ہے اور اہلِ باطل اس پہ قابو نہیں پاسکتے امام کرتبی نے حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے نکل کیا ہے کہ اس جگہ اہلِ بیت سے مراد جادو بر ہے مراد یہ ہے کہ اس سورت پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہ چلے گا نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے حسد اور بدنصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تعلے بند ہی رہتے ہیں جو اس سورم بارکہ کو پڑھتے ہی نہیں لہٰذا اس سورم بارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تعلے بھی کھل جاتے ہیں پیارے ناظرین جان لیجے کہ یہ سورم بارکہ قرآن کریم میں ایک بیش بہا خزانہ ہے اور بزرگان دی نے اس سورم بارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے جیسے جیسے آپ اس سورم بارکہ کو پڑھتے جائیں گے آپ کے بند نصیب کے تعلے کھلتے ہی چلے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو رزق کا ایک عمل بھی بتائیں گے اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا میرا رب آپ کی تقدیر بدل جائے گا آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے دکان کے اوپر گاہک رہی آتے ہیں ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں بڑی پریشانی ہے بڑی بے برکتی ہے کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں رزق کی تنگی ہے ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن رات بڑھتا جا رہا ہے ہمارے گھر کے اندر ایک وقت کا کھانا پڑتا ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کے ہیں جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہیں جن کے آپس میں نہیں بنتی ہیں آج سب کام چھوڑ کے اس عمل کو کر لینا اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی فائدہ نہیں ہوا آپ نے سب عمل کر لیے ہیں آپ کو کبھی دولت نہیں ملی آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی آج اس عمل کو کر لینا آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا آج جو جو مانگنا ہو مانگ لو سو کروڑ دو سو کروڑ تین سو کروڑ جتنی دولت میرے رب سے مانگوں گے اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے تا کر دے گا آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج پانچ منٹ کا ٹائم نکال کے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا اچھے طریقے سے اس وزیفے کو سمجھ لینا کہ یہ کس وقت کرنا ہے کتنی تعداد میں کرنا ہے آج سب کام چھوڑ کے اس وزیفے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا پھر آپ کو مالا مال ہونے سے کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے والا ہوں کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے اور رزق کے دروازیں ہمیشہ کیلئے بند ہو جاتے ہیں اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا اور میں آپ کو تین ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے بیماری ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا انشاءاللہ تعالی فوراں حل ہو جائے گا کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے ناظرین اکرام زندگی میں کبھی بھی امید مت آ رہے ہیں ہمیشہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھا کریں اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا میری ضرور قسمت بدلے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں آپ لوگ یقین نہیں رکھتے اس لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا اس لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پوری یقین سے کر لینا تو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے موجزہ رکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آجائے گی دولت کا ڈھیل لگ جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہے ہم نے سب عمل کا لیے ہیں سب وظیفہ کا لیے ہیں ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا ہماری پریشانیاں تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں دولت کی تنگیہ تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا موجزہ دیکھ لیں تو ناظرین کرام آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں آخر کار وہ وظیفہ آج مجھے بھی نہیں گیا ہے جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جیسے ہی آج میرے بتائیں ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے عمل ختم ہونا سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا موجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوا کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے پہلے بتانے لگا ہوں اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کا پتہ نہ چلا کہ کس وقت کرنا ہے کتنی تعداد میں کرنا ہے جب آپ کو صحیح طریقہ کا پتہ ہی نہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا ناظرین کے لاب اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے نماز بھی نہیں پڑھتے قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ جب وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس کام کے لئے کر رہا ہوں اس لئے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا وظیفہ کرنے کا صحیح تکہ یہ ہوتا ہے آپ نے اب وضو کیا وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی جب آپ نماز پڑھ لیں اب اس جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا موجزہ دیکھ لینا آپ کی خالی جھولی اس وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے تین مرتبہ دروشیف پڑھنا ہے اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کے ضرور رکھ لیں آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ دروشیف پڑھنا ہے دروشیف تو ویسے بھی قصر کے ساتھ پڑھتے رہا کریں چلتے بھٹتے اڑتے بیٹھتے دکار میں بیٹھے ہو چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہو کہیں سے آ رہے ہو کہیں پہ جا رہے ہو دروشیف تو قصر کے ساتھ پڑھتے رہا کریں اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی آپ کے گھر میں دکار میں کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی اس لیے کوشش کیا کریں کہ دروشیف قصر کے ساتھ پڑھتے رہا کریں کیونکہ دروشیف کی بہت سی فضلت اور برکات ہے قرار پاک میں ارشاد خداوندی ہے ترجمہ بشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو اب جو بانسیب بندہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود وآلہ وسلم جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نماغ ہوگا رحمتیں برکتیں اس کا مقدر ہوں گی ہر قسم کے قوف و غم مسائے پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا جیسے ہی بندہ دروشیف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اور جو عمل بارگاہی لائے میں قبول ہو جائے اس کا عجب بھی بہت جلد مل جاتا ہے درود وآلہ وسلم کے فضائی بے حد و بے حساب ہیں درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربہ حاصل ہوتا ہے پرمزی شریف میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفایت کا سب سے زیادہ حق دار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ دروشی پڑھا ہوگا ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ روز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جو بھی مجھے سلام دیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے دروشی پڑھتا ہوں تو کتنا دروشی مقرر کروں فرمایا جتنا چاہو میں نے کہا چہارم فرمایا جتنا چاہو لیکن اگر دروشی بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے میں نے کہا آدھا فرمایا جتنا چاہو لیکن اگر دروشی بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے تو میں نے ارض کیا دو تہائی فرمایا جتنا چاہو لیکن اگر دروشی بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے میں نے ارز کیا کہ میں سارا دن دروشیفی پڑھوں گا فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا ترمیزی شریف میں حضرت علی مرتضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھے پہ دروشیف نہ بیجے ترمیزی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان پھیری رہتی ہے اس سے کچھ اوپر آسمان کے طرف نہیں چڑتی جب تک تم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشیف نہ بھیجو حضرت علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنر میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا انار سے قدرے چھوٹا مکھر سے زیادہ نرم شہ سے اندہ شریف مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا اور یہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات و سلام پڑھنے والوں کے لئے مختص ہوگا ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا حضرت سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس پہ فرشتے درود بھیجتے ہیں خود خدا اپنی شان کے مطابع درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں بلکہ سمندر درفت چرند پرند غرض کے کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو سید الانبیاء حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پہ درود شفت پڑتا ہے تو منادی پکار کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھے پہ دس بار درود بھیجے گا آسمان والے یہ سن کے کہتے ہیں تیرے درود شفت کے بدلے ایک سو بار تجھ پہ رحمت فرمائے گا اسی طرح دوسرے آسمان والے دو سو تیسے آسمان والے ہزار بار چوٹھے آسمان والے دو ہزار پانچمیں آسمان والے چار ہزار چھٹے آسمان والے چھ ہزار ساتمیں آسمان والے سات ہزار بار دھود بھیجتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ خرماتا ہے اسے سواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اسلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم و توقیر بجا لیا مجھ پہ حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں قدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک بار محبت کے ساتھ دروشیت پڑے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اسی سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسر سے مجھ پہ دروشیت پڑنا تمہارے گناہوں کے لئے مغفرت کا ذریعہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدی سے مروی ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروش پاک پڑنا گناہوں کو دور کر دینا ہے جیسے پانی پیاز کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے عزر شاہ عبدالحق محدد سے دہلوی فرماتے ہیں کہ دروشیف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جودے پاک پڑنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے اور دروشیف کی برکت سے زیادت جمال آرائے سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بڑی محبت تھی دھودے پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی اس حالت میں اس نے ندا دی اے اللہ کے محبوب میں تو دھودے پاک کی قصد کرتا ہوں پچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نادل ہوا اور اپنے پر اس شخص پہ پھیڑ دیئے فوراں چہرہ نور سے لبریت ہو گیا کسٹوری کی خجبو مہ گئی اور وہ کلمہ پڑتا ہوا دنیا سے رخصد ہوا اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے ہمام قستانی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا پرچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزان پر تشریف لائیں گے اور چھٹکے سے اپنے پاس سے بند پرچان مبارک نکال کر اس کے پلڑا میں رکھ دیں گے جس سے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اس شخص تو پتہ ہی چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیرہ پار کر گئے وہ پوچھے گا آپ کون ہیں اتنے سخی اتنے حسین و جمیر آپ نے مجھ پر کرن فرما کے مجھے جہنم کا اندر بننے سے بچا لیا اور وہ کیا پرچا تھا جو آپ نے میرے عمال میں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچا درود ہے جو تم مجھ پہ بھیجا کرتے تھے اس لئے درود پاک کسر سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخر دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے اب ایک مرتبہ سواب کی لئے سے میرے ساتھ بھی مل کے پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا تو ناظرے کرام اب جب آپ تین مرتبہ دروشی پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیتِ کریمہ لا الہ الا انت سبحاناکہ انکنتو من الظالمین اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے جب آیتِ کریمہ پڑھ لیں جب آپ یہ بھی پڑھ لیں آپ نے یہ الفاظ پڑھ لیں یہ اللہ صلی اللہ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے پھر آپ تین تیس مرتبہ یعنی تھرٹی تھی ٹائم یا اللہو یا محمد پڑھ لیں اس کے بعد جو پہلے دروشیف پڑھا تھا وہی دروشیف آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے پیار ناظرے کرام بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری سورتہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ یعنی سورہ بکرہ ہے بے شمار آہدیس مبارکہ میں سورہ بکرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں وہ سورہ بکرہ کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معبول بنا لیں یقینا یہ سورہ مبارکہ کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کم سے کم ایک گھنٹہ درکار ہے لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کو نصیب کو بدلنا چاہتی ہیں تو پھر یہ قربانی دینا ہوگی کہ سورہ بکرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں بہنیں اور بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں صرف چند دن پڑھنے سے ہی اس کے زبردف نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے نیائیتی پاوست سورہ مبارکہ ہے اس کے بہتری نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پاتا تو اپنی مرضی سے کوئی سب یہ وقت مپرر کر لیں اور اس وقت میں یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیا کریں اب یہ بھی ضرور نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پڑھنا ہے خودانہ کا وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں تو جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو پھر باہر جا کے رشتے روڑنے کی ہر بھی ضرور نہیں پڑھے گی لوگ خود آپ کے گھر تشریف لے کے آئیں گے اور اچھے سے اچھے رشتے خود با خود آپ کے پاس پہنچنے لگیں گے اللہ رب العزت ایسے سے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیرہ رہ جائیں گے پیار ناظرین اکرام اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف بھی لازم پڑھیں اور جس بھی مقصد کے لئے پڑھ رہے ہو اس کے لئے دعا بھی ضرور کریں یعنی اگر آپ اپنی بہن بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لئے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے آجزانہ درخواہ ضرور پیش کریں اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لئے یہ عمل کر رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے دعائی کریں تاکہ اللہ رب العزت ان دعاوں کو درجہ قبولت عطا فرمائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے اور انہیں بہتر سے بہتری رشتے عطا فرمائے آمین یا رب العالمین درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہی سورا کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے کام کا آج میں لگ جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے اس وزیفہ کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا اپنی خالی جھولیوں کو بڑھنے کا اپنی تقدیہ بدلنے کا اب تو وقت آیا ہے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے رو رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنے پریشانیوں اپنے دکھ سنانے ہیں پھر جو مانگنا ہو یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے بیماری دور کر دے صحیح تندرسی والی زندگی عطا کر دے یا اللہ رزق حلال وافر مقتار میں عطا کر دے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو اس لیے سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے اپنی شان کے مطابق عطا کر دے جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سمالنا بھی مشکل ہو جائے گی گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں اور مثال ختم ہو جائے گے انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی وضائف سننے کے لیے ہمارے چلے کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور مختلف ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت وست اور کچھ شادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزا کا ہوا